قرآنِ مجید کی آیتِ کریمہ وَمَنْ يَعْتَسِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُوْدِيَ عِلَىٰ سِرَاتِ مُسْتَقِيمِ جو اللہ کے ساتھ جس نیت کے ساتھ جڑ جائے جس عارضوں کے ساتھ جڑ جائے جس خالصیت کے ساتھ جڑ جائے اللہ پاک کی بارگاہ سے آتا اسی طریق سے اس کو نصیب ہوتی اولیاء اور عارفوں نے کہا مَنْ کَانَ لِلَّهِ کَانَ اللَّهُ لَهُ اس کا معنی یہ ہے کہ جو اللہ کے لیے ہو جائے اللہ اس کے لیے ہو جاتا ہے اور فرمایا اللہ اس بندے کے لیے کیسے ہو جاتا ہے اس کا معنی اولیاء اور عارفاء نے بتایا وہ یوں ہے مَنْ کَانَ فِي أَمْرِ اللَّهِ کَانَ اللَّهُ فِي أَمْرِ جو اللہ کے کام میں لگ جائے اللہ اس بندے کے کاموں کو اپنے ہاتھ میں لے اللہ اس کے کام میں لگ جاتا ہے مَنْ کَانَ فِي ذِكْرِ اللَّهِ کَانَ اللَّهُ فِي ذِكْرِ جو اللہ کی یاد میں لگ جائے اللہ اس کی یاد میں لگ جاتا ہے مَنْ کَانَ فِي أَمْرِ اللَّهِ کَانَ اللَّهُ فِي أَمْرِ جو اللہ کی محبت میں لگ جائے اللہ اس کی محبت میں لگا رہتا ہے مَنْ کَانَ فِي مَرْضَاتِ اللَّهِ کَانَ اللَّهُ فِي مَرْضَاتِ جو اللہ کی رضا کا طلب بغار بن جائے اللہ اس کی رضا کا طلب بغار ہو جاتا ہے یعنی بندہ جس طریقے اور جس ارادے سے میں نے لفظ بولا تھا جس ارادے سے اللہ کو طلب کرتا ہے اللہ اسی ارادے سے اسی نویت کی عطا عطا کرتا ہے